وَتَعَلُوا هِمَّتِ دَوْمًا وَتَسْبِقُ خُطْوَةِ الْأَزْمَانَ عدلوقت قائم کرنا اب ظاہر بات ہے کہ اس کی جند و جہد کے لیے ایک حزب اللہ درکار ہے ایک آدمی تو یہ کام نہیں کر سکتا ایک آدمی کر سکتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ حسرت کیوں تعلیح ہوتی ہے جب پوری قوم نے جواب دے دیا تھا فَنْسَ مَنْتَوَا رَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ ایک نہیں چار تھے وہ حضرت موسیٰ بھی تھے حضرت حارون بھی تھے رَبَّئِنِ لَا عَبْلِكَ إِلَّا دَفْسِ وَآخِي فَفْرُقْ بَيْنَا وَبَيْنَا الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ یاد ہے یا نہیں پھر دو عورت تھے پھر ان کے یوشہ ابن نون بھی تھے اور کالب بن یفنہ بھی تھے چار تھے لیکن چار سے تو نہیں ہوتا جبات چاہیے نظام کو بدلنے کے لیے باطل کے جڑ کو اکھیڑنے کے لیے وہ جبات جو ہے حضب اللہ کہلاتی ہے لیکن ظاہر بات ہے شیطان بھی بیٹھا نہیں رہے گا it is not going to take it lying down ٹھیک ہے آپ کو واقعور دے دے گا جائیے جی آپ چلا آپ نے دین حقائق کر دیجئے شیطان اور شیطان کا دعو رشکر اس کے چیلے چھانٹے اس کے ایجنٹ وہ ہیں حضب الشیطان اس سورہ مبارکہ میں اب حضب اللہ اور حضب الشیطان کا تقابل آئے گا اور حضب اللہ کے کارکنوں کو کچھ ہدایات بھی جا رہی ہیں کہ یہ شیطان تمہارے اندر بھی رکھنے پیدا کرنا چاہتا ہے کس طریقے سے اس کو رکھو جیسے سورہ حجرات میں ہم نے دیکھا تمسکر ایک دوسرے کا نہ کرو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو سوئی عظم سے کام نہ لو وہ یاد ہے کسی کے نام چڑھانے واضح نہ رکھ لو وہ ساری ہدایات ہیں کسی افواق کے اوپر فورا اقدام نہ کر لو اگر کوئی فاسد کوئی خبر لے کر آئے تحقیق کرو پھر کوئی اقدام کرو یہ ساری ہدایت کس لیے آج دو مسلمان لڑ پڑے تو صلح کراؤ تاکہ وہ حضب اللہ مضبوط رہے مستحقم رہے یہ نیکی کی قوت ہے نیکی کی طاقت ہے یہ طاقت مضبوط ہو نہیں تو نیکی کے لیے امکان ہوگا کہ اس کا غلبہ ہو اور وہ قوت جو ہے نیکی کی حامل قوت وہ اگر کمزور ہو گئی تو پھر جو باطل ہے وہ ننکا بجائے یہ ہے اس طور پر مبارکہ کا مضبوط پہلے آگے ہاں ایک معاملہ خاندانی آئیلی قوانین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول اللہ تجادلگا فی زوجہا یہ زہاد ایک کہلاتا ہے شریعت کی روح سے اور عرب میں یہ روائد تھا ایک تو طلاق ہوتی ہے شوہر نے بیوی کو طلاق دی اب طلاق کی مختلف قسمیں ہوگی وہاں ہم بھی پڑھ چکے ہیں کون کون سے قسمیں ہیں طلاق رجعی ہے طلاق بائین ہے طلاق مغلص ہے وغیرہ وغیرہ ایک اور ان کے ہاں اس کے پیدل ایک چیز تھی بلکل بہت غصے میں آیا شوہر کہیے تُم تُم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو بس ختم اب قیامت تک وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی وہ اس کے لیے حلالہ بھی کوئی نہیں طلاق مغلص کے لیے تو پھر بھی کوئی حلالہ ہے اس کے لیے حلالہ بھی نہیں تھا یا کہہ دیا ماں کی پیس کی طرح ہو ماں کے جسم کے کسی حصے سے تشبیر دے اب تو تم میری لیے تو میری ماں کے فلا چیز کی طرح ہو گویا کہ اب میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا مستقلی جدائی ہو گئی اس کو ظہار کہتے ہیں یہ واقعہ پیش آگئے ہیں صحابہ بن سیخ صاحب تھے عوصب بن ثابت انہوں نے اپنی بیوی خولہ بنت سال عباد کے ساتھ ظہار کیا بچے تھے چھوٹے چھوٹے وہ آئی روتی پیلتی حضور کے پاس کہ حضور یہ کر دیا آؤ اس نے میں کیا کروں گی یہ میلے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ رل جائے ہوئے ہیں حضور نے کہا میرے پاس کوئی قرآن میں کوئی حکم نہیں آیا ہے میں کیا بتاؤ تو جب تک یہ قرآن کی طرف سے وہی نہ آئے میں کچھ نہیں بتا سکتا وہ چیخ رہی ہے حضور سوچی ہے تو صحیح میں کروں کیا کہاں جاؤں ان بچوں کو لے کر کہاں جاؤں میں یہ خلاق ہو جائیں گے بچے اور پھر کبھی کہے اے اللہ بھیج اللہ سے کوئی میرے لئے راستہ بھیج اس کیفیت میں پھر یہ وحی نازل ہوئی قد سمع اللہ قول اللہ تیجاہ دلوکا فی زوجہا اللہ نے سن لی ہے اس عورت کی بات جو اے نبی آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں وَتَشْتَكِي لَلَّهُ اور اسی میں وہ اللہ سے فریاد بھی کر رہی ہے کہ اللہ میرے لئے راستہ پیدا کر وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَا وَرَكُمَا اور اللہ سن رہا تھا اے نبی آپ کے اور اس کے مابین جو گفتگو ہو رہی تھی جو کنورسیشن ہو رہی تھی وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَا وَرَكُمَا اِنَّ اللَّهَ سَمِعُونَ بَصِير اللہ سمیع ہے سب کچھ سننے والا بصیر ہے سب کچھ دیکھنے والا لہذا اب اس خولہ بنت سالبہ کی فریاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریہ جوش میں آیا مستقل قانون کی حصیت سے قانون شریعت میں یہ تھی شابل کر دی گئی اے مسلمانوں تم سے جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماں کہہ بیٹھیں وہ ان کی ماں تو نہیں بن جاتی کہہ جنے سے جیسے کسی کو بیٹا کہنے سے بیٹا تو نہیں بن جائے گا وہ مو بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں اسی طرح یہ ماں کہہ جے نا اسے کوئی معنی نہیں کہ ماں تو وہی ہیں جنہوں نے انہوں نے جنا ہے یقینا جو بات کہہ رہے ہیں وہ جھوٹی ہے اب بہت ناپسندی جا بات ہے اللہ تعالیٰ عفور ہے معاف فرمانے والا ہے غفور ہے بسنے والا ہے چونکہ ابھی تک یہ روایت تھا چل رہا تھا لہذا اگر عوض سے یہ بات ہو گئی ہے تو اللہ معاف کرے گا انہیں اور جس سے بھی ہوئی ہے اس وقت اللہ معاف کرے گا لیکن اب جو ہے قانون آ رہا ہے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں سے یا اپنی ماں کے جسم کے کسی حصے سے تشویر دے بیٹھے اور پھر وہ لوٹنا چاہیں اعادہ کرنا چاہیں لما قالو جس بات کو انہوں نے کہا تھا اس سے واپس آنا چاہیں تو اے غلام کو آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ آپس میں دوسرے کو مس کریں زالکم تو عزول ابی گویا کہ کفارہ بتا دی ہے اللہ تعالی اس کا کفارہ ادا کرو اور بس بات ختم زالکم تو عزول ابی یہی ہے جس کا کہ تمہیں باز کہا جا رہا ہے نصیحت کی جا رہی ہے ہدایت دی جا رہی ہے واللہ بما تعملو لخبیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے فملم ججد تو جو کوئی نہ پائے کوئی غریب آدمی ہے جس سے یہ حرکت ہو گئی ہے اور وہ ایک اس کے پاس کوئی غلام نہیں ہے اب غلام خریدے پھر آداد کرے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے فملم ججد فسیاب شہرین متتابعین من قبل یتماسا جس کے پاس نہ ہو یہ اتنی مقدر تو وہ دو مہینوں کے روزے رکھے متواتر لگاتار اس سے پہلے کہ وہ آپس میں دوسرے کو چھوئے ہیں اب یہ بھی بہت سخت سزا ہے دو مہینے کے روزے متواتر بھی اس میں کوئی چھوٹے نہ فملم جس طے ایزا بھی ہو سکتا ہے کسی میں اتنی حمت نہ ہو کوئی اتنا ضعیف ہے کوئی بیمار ہے کسی کو ڈائیبیٹیز ہے کچھ اور ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتا فملم جس طے فائترام ستینا مسکینا تو ساتھ مسکینوں کو کھانا کی لانا ایک روز کی روزی جو ہے اور وہو بھی وہ کھانا ہوگی جو تم اپنے اہل و ایال کو کھلاتے ہیں وہ اوسط کھانا یہ اس لیے ہے تاکہ تم یقین کرو اللہ پر اس کے رسول پر میں کافی عرصے تک کافی تلاش بھی میں نے کیا کہ اس کا مفہوب کیا ہے یہ تمہیں دیا جارہا تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر کیا مطلب ہوگا بات سمجھ میں آگئی واقعہ یہ کہ جب کوئی شخص کفارہ ادا کرتے ہوئے یہ سختی جھیلتا ہے اس خیال کے ساتھ کہ اللہ کا قانون ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یقین بڑھے گا ایمان کے راستے پر اللہ تمہیں لے آیا ہے اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو ایمان تنبی پہنچ جاؤ گے اور یہ اللہ کا بڑا احسان مانو تو فرمایا تَعَلَكَ لِكُمْ اِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اس لئے یہ ہے تاکہ تم ایمان پوری طرح تمہارے اندر ایمان اور راستخ ہو جائے اللہ پر اور اس کے رسول پر وَتِلْقَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی حدود ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور کافروں کے لئے بہت دردناک عذاب ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قُبَتُوا كَبَا قُبَتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِينٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ جیسا کہ میں اس کر چکا ہوں سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کے لائق دیے ہوئے نظام عبدالقست کے خیام کو انبیاء کرام کی بیست کتابوں کے نزول اور جو میزان اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا مقصد قرار دیا گیا ظاہر بات ہے کہ اس نظام عبدالقست کو قائم کرنے کے لئے ایک جد و جہود ایک صحیح کرنی پڑے گی اور اس میں یقیداً رکاون ڈالی جائے گی ان لوگوں کی طرف سے کہ جو ایک غیر عادلانہ نظام میں مفادات اٹھا رہے ہیں جن کو کہ کچھ پریبلیجز حاصل ہوں بس انفرض کیجئے کسی معاشرے کے اندر سیاسی رپریشن ہے جبر ہے ظاہر بات ہے وہ ڈکٹیٹر ہیں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دوسرے لوگوں کو دبایا ہوا ہے وہ کبھی پسر نہیں کریں گے کہ لوگوں کو ان کے حقوق مل جائے یا کسی معاشرے کے اندر زیادہ نمائیہ تیز جو ہے وہ معاشی استحصال ہے ایکنومک اسپلائیٹیشن ہے نطلیہ کیا ہوگا کہ ایک طبقہ ہوگا غربہ کا ہیو نوٹس کا ایک ہوگا ہیوز کا وہ ہیوز والے جو ہیں کبھی نہیں چاہیں گے کہ نظام بدلے وہ ریزسٹ کریں گے توتھنڈ نیل لہٰذا ایک کشاکش ایک تصادم ناغذیر ہے اس تصادم کے لیے دو گروہ نمائیہ ہوتے چلے جائیں گے ایک جو اللہ کے دین کے پر ایمان رکھنے والے اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس کام کے لیے وقت کر دیا ہو کہ اللہ کے دین کو نافذ کریں دوسرے وہ کہ جو ان کی مخالفت کریں گے اب ان دونوں کی کشاکش اور دونوں کے لیے علیدہ علیدہ عنوان ہیں جو تجویز کیے جا رہے ہیں سورہ مجادلہ میں ارشاد ہوا اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ یحاد دون یہ بھی حدید سے ہی بنا ہے محاددہ باب مفعلا جیسے جہد سے مجاہدہ تو محاددہ مقاتلہ باب مفعلا یعنی سخت مخالفت پوری طاقت کے ساتھ مخالفت یقیناً وہ لوگ جو پوری قوت کے ساتھ مخالفت کلمے پر طل گئے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ظاہر بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے مراد اللہ کا دین ہے اللہ تعالیٰ کی ایک تکوینی حکومت تو پوری دنیا میں ویسے ہی قائم ہے اللہ کی کوئی کیا مخالفت کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبھی ذاتی پرخواست کسی کو کچھ نہیں تھی کوئی ذاتی چپکلش نہیں تھی جیسا کہ سورہ نام میں ہم نے پڑھا ہے یہ تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں اے نبی جنگ آپ سے نہیں ہے ان کی وہ تو ہمارے دین سے ہے تو یعنی وہ لوگ جو پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں مخالفت کر رہے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کی یعنی اس کے دین کی اور اس کے دین کے قیام کی دین بھی اگر رکھا رہے کتابوں میں لکھا ہوا اور مزید پی ایس ڈیز اس پر آپ کرتے رہیے کتابیں لکھتے رہیے تو انہیں کوئی اتراز نہیں لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ اس دین کو قائم کرنا ہے تو یہ ہے بات کہ جو بہرحال تھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کی جا سکتے انہا لذین یحاد دون اللہ ورسولہ قوت قبا قوت اللذین من قبلہ وہ خار ہو گئے تباہ ہو گئے جس طریقے سے کہ ان سے پہلے کے لوگ تباہ ہوئے تھے یعنی یہ کہ جیسے قوم فرعون تباہ ہوئی قوم نوح تباہ ہوئی قوم حوت تباہ ہوئی جس نے بھی مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی ان کا جو انجام ہوا وہ تمہیں معلوم ہے وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتِمْ بَيَّنَاتِ اور ہم اتار چکے ہیں روشن آیات یعنی مکی صورتوں میں یہ سارے واقعات آ چکے ہیں بڑی بڑی قوم ہیں جو تم سے کہیں بڑھ کر اے قریش اور اے عرب کی مشرکوں تم سے کہیں بڑھ کر زیادہ طاقتور تھے ان کو ہم نے حلاق کیا یہ تو دنیاوی عذاب تھا جو ان پر آیا ہوں ابھی ان کے لئے عذاب مہین جو ہے ذلت والا عذاب آخرت کے لئے ہے جس دن کے اللہ تعالی ان سب کو اٹھائے گا با سے بعد الموت اور پھر انہیں جتلا دے گا جو انہوں نے عمل کیے تھے اللہ نے تو ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا ان کا ریکارڈ تھا ایک ایک عمل ان کا جو ہے وہاں پر موجود تھا ونسو وہ بھول بھی چکے تھے کہ انہوں نے کیا کیا ذیادتیاں کی ہیں کیا کیا حرام خوریاں کی ہیں وہ تو بھول چکے تھے اور اللہ تعالی تو ہر چیز پر گواہ ہے خود نگران ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی تو جانتا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں مَا يَكُونُ مِن نَجْوَا سَلَا 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 اللَّهُ وَرَابِعُهُمْ نہیں ہوتے کبھی بھی تین آدمی سرگوشیاں کرتے ہوئے مگر یہ کہ ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے جماعتی زندگی میں ایک پہ فتنہ پیدا ہو جاتا ہے کہ گروب بندی ہو جائے اور پھر وہ گروب خفیہ جو ہیں چیمہ گوئیاں شروع کر دیں ایک جماعت ہے اس جماعت میں ظاہر بات ہے اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے لیکن اختلاف رائے کے لیے جو فورم ہے جہاں اختلاف رائے کا اظہار ہونا چاہیے وہاں اختلاف کیا جا اس کے قواعد و ذوابت کو ملہود رکھتے ہوئے اس کی بجائے پرورٹڈ ذہنیت جو ہوتی ہے تخریمی ذہنیت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ایک علیدہ سے لابی بنا کر اور اپنے ہی مشورے کر رہے ہیں گفتگوے کر رہے ہیں تاکہ اپنے خیال میں تو اور پختہ سے پختہ ہوتے چلے جائیں اگر عام ڈائیلاغ ہو تو اس میں تو پورا موقع ہوتا ہے کہ آج آپ کو کوئی خیال آیا ہے لیکن کل آپ کو اس کی غلطی آپ پر واضح ہو جائے اور جو دوسرا خیال ہے آپ اس کے قائل ہو جائے کہ نہیں وہ بات واقعی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی اب سمجھ میں آگئی ہے لیکن اگر اس کی بجائے اوپن ڈائیلاغ کی بجائے اگر یہ خفیہ سرگوشیاں شروع ہو جائے تو یہ گویا کہ پھر اس جماعت کے لیے یہ ایک بہت بڑا جو سمجھئے کہ سم میں قاتل ہے زہر ہے محلق زہر ہے تو اس کا ذکر ہو رہا ہے ما یکونو من نجوہ سلاسطن جب کئی علیدگی میں اور خفیہ مسورے کرتے ہیں تین افراد اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے چوتھا ولا خبزتن اللہ سادسون نہیں ہوتے کوئی پانچ مگر یہ کہ ہوتا ہے اللہ چھٹا ولا ادنا من ذالک ادنا کیا ہوگا دو ہوں گے سلاسطن سے نیچے تو ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہے ولا اکثرا اس سے زائد ہو تب بھی اگر وہ خفیہ بیٹنگز ہو رہی ہیں خفیہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں تو اللہ تو ان کے ساتھ ہے یہ وہی الفاغ آگا ہے جو سورہ حدید میں بھی آئے تھے اللہ ہوا ماہم اینما کانو وہ تم وجود ہوتا ہے ان کے ساتھ جہاں کہیں بھی ہوں سُمَّ يُنبِّوهُم بِمَا عَمِلُو پھر ان کو بتا دے گا جتلا دے گا جو کچھ کے انہوں نے عمل کیا تھا قیامت کے دن اِنَّ اللَّهَ بِقُلِّ شَائِنْ عَلِيمِ یہ قِدر اللہ ہر چیز قائل رکھتا ہے اَلَمْتَرَا اِلَلَّذِينَ نُّهُوا لِنَّجْوَا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ لوگ جنہیں منع کیا گیا تھا نجوہ سے یہ آج جو ہے سورہ نسا میں آ چکی ہے آیت نمبر ایک سو چودہ لَا خَيْرَ فِي كَسِيرٍ مِّنَّجْوَاہُمْ اب اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ سورہ مجادلہ اس کے بعد نادل ہو رہی ہے اس لیے کہ اس کے بعد میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو منع کیا گیا تھا نجوہ سے سُمَّا يَهُدُونَ نِمَا نُّهُوا نُّهُوا پھر بھی وہ اعادہ کر رہے ہیں دوبارہ اسی شہر کا اتقاب کر رہے ہیں جس سے وہ روکے گئے تھے یہ منافقین تھے سکیمیں بناتے تھے کبھی وہ جن کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات تھے یہود میں سے ان کے پاس جاتے تھے کبھی آپس میں میٹنگ میں کرتے تھے وَيَتَنَا جَوْنَا بِالْعِسْمِ وَالْعُدْبَانِ وَمَاسِيَةِ الرَّسُولِ اور وہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں وہ گناہ کے بعد کی کرتے ہیں زیادتیوں کی کرتے ہیں اور رسول کی معصیت رسول کی نافرمانی یہ سورہ نساء جب ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ سرس کیا تھا یاد ہوگا کہ منافقین پر بہت شاغ گزرتا تھا کہ ہم رسول کی اطاعت کریں ہم اللہ کو مانیں گے اللہ کی کتاب میں جو بات آ جائے گی اس پر عمل کریں گے لیکن یہ کیا ضروری ہے یہ تو ہماری طرح کے ایک انسان ہے پھر ہم سورہ قتال میں دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے از خود ایک مہم جوئی شروع کر دی ہے کیا ضرورت تھی یہ چھیل تھا کیوں کی قریش کے ساتھ کیوں جنگوں کا سلسرہ شروع کیا جس کے لیے کہ یہ مسئیبت جو ہے بڑھتی چلی گئی لہذا ان کے اوپر جو شاہ مذر رہا تھا وہ تھا رسول کی اطاعت ومعصیت الرسول رسول کی نا فرمانی وَإِذَا جَاؤُكَ حَيَّوكَ بِمَادَبْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو دعا وہ دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کو نہیں دی ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساہی میں یہ مضمون آیا تھا تَحِيَّ عرموں کے ہاں سب سے بڑی دعا یہ تھی کہ حَيَّاكَ اللَّهِ حیاتی ہوئے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی دواز کرے تمیل کرے اچھی زندگی دے تو یہ اس طرح کی بات ہے لیکن وہ جب آتے تھے اس کے بعد اسلام میں اب جو کریٹنز ہیں وہ السلام علیکم لیکن وہ جب آتے تھے تو السلام علیکم جو جا السلام علیکم السلام کے معنی موت ہے اے نبی آپ پر موت پڑے اے مسلمانوں تم پر موت پڑے لہٰذا وَإِذَا جَاؤُكَ حَيَّوْكَ بِمَعْلَمْ يُحْيِقَ بِهِ اللَّهِ وَيَقُولُ لَا فِي أَلْفُ سِحِمْ اب دیکھیں یہ نفسیاتی بات ہے دن ہی دن میں وہ کہتے تھے پھر لَوْلَا يُعْزِمُ لَلَّهُ بِمَا نَقُونَ اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دے رہا ہمارے اس کہنے پر اس کا کیا مطلب ہے یہ رسول نہیں ہے اگر رسول ہوتے تو ہماری اس بستاخی پر یہ ہے وہ چیز جس سے ہم نے سورہ حدیث میں دیکھا تھا کہ پھر وہ جو تھوڑی بہت پونجی ایمان کی ہوتی ہے وہ بھی برف کی طرح پگھلنی شروع ہو جاتی زائل ہونی شروع ہو جاتی ایک سرارت کی اصامو آلے کا یا رسول اللہ کہا پھر اس کے بعد ہمیں پکڑ تو کوئی نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے رسول نہیں ہے اللہ کے رسول ہوتے تو اللہ اپنے رسول کی یہ توہین اور یہ اشتہذا کا بھی برداشتہ کرتا حسبہم جہنم ان کے لئے تو اب جہنم ہی کافی ہے موضوع ہے یسلونہا اس میں وہ داخل ہوں گے فبیس البصیر اور بہت برا ٹھکانہ ہے یا اللہ الذین آمنو اذا تنا جیتم اے اہل ایمان جب تمہیں کوئی سرگوشی کرنی ہو علیدہ جا کر بات کرنی ہو فلا تتنا جو بالعصم والعنوان ومعصیت الرسول دیکھو کسی گناہ کے کام کے لئے کوئی مشورہ ہو رائے اسکیم بن رہی ہے کہیں کسی پر زیادتی کرنے کے لئے کوئی مشورہ کر رہا ہے وہ خفیہ یا رسول کی مخالفت رسول کے احکام کی نافرمانی کی یہ تمہاری سرگوشی کا موضوع نہیں ہونا چاہیے وَتَنَاجَوْ بِالْبِرَّ وَالْتَقْوَى ہاں علیدہ جا کر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے تو نیکی کی تلقین کرو بھلائی کی تلقین کرو صدقہ و خیرات کی تلقین کرو وَتَقُلْ لَهُ الَّذِي لَيْتَوْشَرُونَ دیکھو اس اللہ سے ڈڑھتے رہو اس کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف کہ تمہیں لازمت جمع کیا جائے گا اِنَّمَنْ نَجْوَى مِنَ الشَّيْطَانُ یہ نجوہ جو ہے یہ شیطانی عمل ہے یہ شیطان کا کام ہے یہ اس کی تحریک پر اور اسی کی طرف سے اس کے لئے تمہیں موٹیویشن ملتی ہے لَيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اہلِ ایمان جو ہے وہ رنجیدہ ہو یہ تو یہ کہ یہ ساری ان کی سکینے جو ہوتی تھی وہ اسی لئے ہوتی تھی مسلمانوں کو نقصان پہنچا زاہر باتیں کو نقصان پہنچے گا وقتی اور عارضی طور پر تو تب بشری کی بنا پر کچھ نہ کچھ رنج اور افسوس تو ہوگا اور ایک اس میں اور بات بھی نفسی آتی یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ نے دیکھا تین چار آدمی اُدھر خسر خسر کر رہے ہیں تو خواب خواب آپ کو خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں اور اس سے کہ آپ کی طبیعت پر ایک اُلتا اثر ہوتا ہے کبھی کبھی خواست ہوئے ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی طرف کسی نے دیکھ بھی لیا مسکر آ کے اور یہ در حقیقت انہیں ستھانے کے لئے چڑھانے کے لئے لِيَحِنَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اہلِ ایمان جو ہے وہ حضن سے دوچار ہوں دلگیر ہوں دل گرفتہ ہوں وَلَيْسَ بِقَوْرِهِنْ شَيْئًا حالانکہ یہ شیطان کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا انہیں کچھ بھی اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مَقْرَ اللَّهِ کے ذن سے اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آنی ہے تو آئے گی کوئی روک رہی سکتا لیکن شیطان اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَقْلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اہلِ ایمان کو تبکل کرنا چاہیے صرف اللہ پر اہلِ ایمان کا تبکل اور بھروسہ یہ کچھ نہیں ہوگا ان کے کیے تم اپنا فرض ادا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے یہ بھی ان منافقین کا جزء عمل تھا کہ مجالس میں جب حضور کی عام مجلس ہے تو اس میں تین چار آدمی صرف قریب ہو کر ایک گچھا سا بن کر بیٹھے ہوئے اور جو یہ بات ہو رہی ہے وہ دور فرمائے ساتھ ساتھ وہ فقریں بھی چست کرتے جا رہے پھر یہ کہ وہ علیہ گا بیٹھتے ہیں کہ ہمارے فقریں یہ سچے مسلمان نہ سننے کی تب تو پکڑ ہو جائے گی ہماری تو گویا کہ ایک گچھا سا بن کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت قریب قریب ہو کر اپنا ایک الیدہ سالقہ بنا کر تو اس کے لئے اگر ان سے کہا جائے تو کھل کر بیٹھو اس طریقے سے یہ جگہ جگہ پر علیہ گروب بنا کر میں بیٹھو کھل کر بیٹھو مالو کہ ایک اجلاس ہے ایک اجتماع ہو رہا ہے فرصہو تو تم کھل کر بیٹھا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے کوئی شادگی پیدا کر دے گا بڑی امدہ انداز ہے نصیت کا وَإِذَا قِلَا نُشُدُو فَنشُدُو یَرْفَإِلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو چلے جائے کرو یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک میٹنگ ہے مشورہ ہے گفتگو ہوئی ہے کوئی مسئلہ تیہ ہو گیا ہے اب یہ ہمیں اقدام کرنا ہے یہ فیصلہ کرنا ہے اب یہ کہ جب مزمی برخواست ہوئی وہ بیٹھے ہوئے وہی پر کچھ ایک گروپ بنا کر اب اس کے اوپر تفسرے ہو رہے ہیں یہ بھی در حقیقت بحیثیت مجموعی جماعت کے اندر ایک سوئے ذن کی سوئے پر جا کرنے والی شئے ہے اب جب اجتماع تھا بیٹھے تھے اجتماع سکم ہوگی آپ جائیے جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جائے کرو اٹھ کڑے ہوا کرو یرفع اللہ الذین آمنوا مِنکم اللہ تعالیٰ تم میں سے جو واقعی اہل ایمان ہے اُن کے درجات بلند کرے گا والذین اغوت العلم درجات اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے حقیق علم دیا ہے اُن کے درجات بلند کرے گا واللہ بمات عملون خبیر اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے باقعبر ہے اہل ایمان جب تم رسول سے کوئی تنہائی میں بات کرنا چاہو تو ذرا اپنی اس علیجگی کی بات سے پہلے کوئی صدقہ دیا کرو اب اس کا بھی پس بندہ سمجھ دیئے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آسکتی اگر جماعتی ایک شکل سامنے نہ ہو اور اس میں ایک جد و جہد کی شکل ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ وہ اپنی حضور سے قرب ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی حیثیت کو علیجہ ممیز کرنے کے لیے حضور ذرا مجھے آپ سے علیجگی میں بات کرنی ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں یہ کوئی بڑا چودری ہے بڑا اہم آدمی ہے یہ علیجگی میں جا کے بات کر رہا ہے تو بڑا یعنی یہ کہ حضور کو بھی اس پر اعتباد ہے وہ اپنی ایک نمائی حیثیت ظاہر کرنے کے لیے اور جو ہمیں منافق تھے جو عبداللہ ابن عبید کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب حضور جمعہ کا خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے صف میں ہوتا تھا پہلے کھڑا ہوتا تھا تھا خود اور کہتے ہیں لوگوں دیکھو توجہ سے سنو یہ اللہ کے رسول ہے تاکہ اس کی اپنی حیثیت ظاہر ہو جائے کہ وہ یہاں کا چودری ہے اور وہ تھا مدینہ کا چودری اس لیے کہ خدرج کا سردار تھا اور خدرج بڑا قبیلہ تھا اور ٹریکر چکے تھے اہل مدینہ کہ اسے بادشاہ بنا لیں گے اپنا نظام بنائیں گے چونکہ بہت عرصہ ہو گیا تھا انہیں باہم لڑتے ہوئے آسر خدرج کو اب وہ چار ایزے کوئی ایک نظام ہو جائے ہمارا بھی ایک بادشاہ ہو کوئی اور اس کے لیے تاج بن چکا تھا بس تاج کوشی باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے جو بے تاج بادشاہ بن گئے اب اس کے جو بادشاہی کے خواب تھے سارے کے سارے جو ہیں وہ ختم ہو گئے لہذا اس کے اندر دشمنی اول نو سے تھی تو وہ بھی اپنی اس حیثیت کو دائل کرنے کے لیے کھڑے ہو کر کہتا تھا اسی طرح یہ کہ حضران آجائے تو وہ رسول تو اب آپ نے چونکہ مال سے دونے محبت محبت تھی حضور نے کہا کہ پہلے کوئی صدقہ دے کر پھر در آکے حضور سے بات کیا کرو ٹیکس لگا دیا اللہ تعالیٰ نے حضور سے علیدہ گفتگو کا اب وہ تو اس سے پہلوٹی کر گئے اور تھا صرف یہی بتانا تھا کہ یہ لوگ جو بہت قریب آکے حضور سے باتیں کیا کرتے تھے ان کو مال سے اتنی محبت ہے کہ کوئی صدقہ دے کر اور پھر حضور سے علیدہ گفتگو کرنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہوا ہونے سے حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں واحد شخص تھا جس نے حضور سے تنہائی میں گفتگو کے لیے آپ سے وقت مانگا اور صدقہ جو ہے اس کے پیش کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اس حکم کو جو ہے منسوخ بھی کر دیا یہ تمہارے لئے بہت بہتر بھی ہے اور بہت پاکیزہ بات ہے ہاں اگر تم غریب ہو تمہیں نہیں تمہارے پاس کوئی شہ ہے تو اللہ تعالیٰ گفور و نعیم ہے یہ گندائش لکتی تھی لیکن دائے باتیں منافقین تو غریب نہیں تھے متعبول لوگ تھے مرفع الحال لوگ تھے اس کے بعد فرمایا اَسْفَقْتُمَن تُقَدِّمُوا بِعْنِ يَدَيْنَ جَوَاكُمْ صدقات کیا تم ڈھر گئے اس سے کہ رسول کے ساتھ اپنی تنہائی کی بات اور ملاقات سے پہلے کوئی صدقہ دو فَإِذْ لَمْ تَفَلُوا وَتَعْبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تو جب تم نے یہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہاری توبہ کو قبول کیا تم پر نظر انعات فرمائی فَاقِيمُوا صَلَاةَ وَعَتُوا زَكَاةَ وَعَتِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ تمہیں ٹھیک ہے نماز قائم رکھو زکاة ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْبَلُونَ اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے تو یہ حکم آیا بہت عارضی طور پر مہدل ختم بھی کر دیا گیا لیکن یہ کہ اس سے وہ لوگ نمائع ہو گئے جو پہلے بہت ہی بار بار آتے تھے اور علیدہ سے مشوری کرتے تھے اور اپنی ایک حیثیت جو ہے اس کا اظہار اس طریقے سے کیا کرتے تھے جب اس حکم کے بعد چند دن تک وہ نہیں آئے تو معلوم ہو گیا ہوگا اور پھر ان کو بھی شنب آئی ہوگی کہ اب دوبارہ اب وہ کام نہ کریں کیا تمہیں غور نہیں کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے دوستی گانٹھی ہے ان سے جن پر اللہ کا غضب ہے یہاں مراد کون ہے یہودی یہودی کون ہے مغزوبِ علیہ جو لوگ ہیں مسلمانوں تم میں سے چاہے عوض کے ہوں یا خدرچ کے جنہوں نے ان سے ابھی تک یارانیں گانٹھے ہوئے دوستیاں ہیں حلیفی کے پرانے تعلقات کو ابھی تک نبھا رہے ہو عَلَمْ تَلَى الَّذِينَ تَوَلَّا قَوْمَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وہ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں یہ منافقین کا یہ رول لا الہہ اولائے ولا الہہ اولائے مذبذبینہ بین ذالکی سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں وَيَحْدِفُونَ عَلَى الْقَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے بوجھتے جھوٹے حلف اٹھاتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں عَعْدَ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابٌ شَرِیدًا اللہ تعالی نے تیار کر رکھا ان کے لئے ایک سخت عذاب اِنَّهُمْ سَعَا مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ یقیناً جو طرز عمل وہ اختیار کیے ہوئے وہ بہت برا ہے اِتَّغَنُوا اَعْمَانَهُمْ جُنَّتًا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے جہاں کسی بات پر گریف تو ہی خدا کی قسم اللہ دوا ہے یہ معاملہ یوں نہیں تھا اب دوسرا شخص جو ہے شریف مسلمان ہے وہ مرموت میں آکے اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو کم سے کم چپ تو ہو جاتا تھا اب میں کیا کروں لہذا انہوں نے قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا فَسَنُّوا اَن سَمِيلِ اللَّهُ تو وہ روکتے بھی ہیں روکتے بھی ہیں اللہ کے راستے سے فَلَهُمْ عَذَابُ مُحِيمُ تو ان کے لیے احانت آمیز عذاب ہے لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالِهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے نہ ان کے اموال نہ ان کے اولادیں مِنَ اللَّهِ کے مقابلے میں کچھ بھی اولائق اصحاب النار یہ حقیقتا جہنمی ہیں ہم فیاء خالدون اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے ایک بظاہر کون ہے بظاہر تو محمد کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم منافق کون تھے اسلام کا دم بھڑتے تھے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں جس سورہ منافقون آئے گی اسی سلسلے میں قسمیں کھاتے تھے اذا جا کر منافقون قَالُوا نَشْهَدُوا اِنَّكَ الْرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمَ اِنَّكَ الْرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُوا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْقَازِبُونَ یہ منافق جو کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں حالانکہ بات جو کہہ رہے ہیں سچی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بات سچی کہہ رہے ہیں لیکن ہیں جھوٹے اس لیے کہ ان کے دل میں آپ پر ایمان نہیں ہے جس دن کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُم تو وہ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح کی جھوٹی قسمیں کھائیں گے جیسے کہ آج تمہارے سامنے کھا رہے ہیں یعنی یہ کہ ان کی عادت جھوٹی قسمیں کھانے کی اتنی پختہ ہو جائے گی کہ تمہارے سامنے جس طرح کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ایسی جھوٹی قسمیں اللہ کے سامنے کھائیں گے وہاں بھی جاتا یہ چھوکنے والے نہیں جیسے تمہارے لئے قسمیں کھاتے ہیں سمجھیں گے کہ ہم ہیں کسی نہ کسی بات پر ہماری بھی کوئی حیثیت ہے بہرحال ہم نے بھی کچھ نہ کچھ تو کام کیا تھا ہم نے نمازیں پڑھیں تھی ہم نے روزیں رکھے تھے ہم نے آخر ایک وقت میں ہم اسلام قمر کیا تھا ہم نے آگا ہو جاؤ کہ وہ حقیقت میں جھوٹے ہیں استعبدہ علیہم الشیطان شیطان نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا ہے شیطان نے قابو پا لیا ہے ان پر فانساہم ذکر اللہ اور انہیں غافل کر دیا ہے بھلا دیا ہے انہیں اللہ کی یاد اولائے کا حضب الشیطان جان لو کہ یہ ہے شیطان کی پارٹی یعنی شیطان کی پارٹی جو ہے ایک تو وہ ہے جو کھلن کھلا سامنے سے وار کرنے والے ہیں مشلقین مکہ تھے کھلن کھلا جو بھی کر رہے تھے حضور کے خلاف کھلن کھلا اخناب تھا انہوں نے اپنی گردنیں کٹوائیں اپنے ماطل معبودوں کے لیے اپنے دین کے لیے اپنے جو بھی ان کے توہمات تھے ان کے لیے ایک یہ تھے یہودی اور تیسرے تھے جو مسلمانوں کے اندر یہ ففت کارمیسٹ انسر جو تھا کہ جو منافقین پر مشتمل تھا ان کا اور معاملہ کھل کر آئے گا بزیر اگلی صورت میں سورہ حش ہوگی یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے اندر ہوتے ہوئے حضم الشیطان کی اصل میں رکن تھے اولائق حضم الشیطان الا انہ حضم الشیطانہم الخاسرون آگاہ ہو جاؤ کہ یہ شیطان کی پارٹی والے جو ہیں حقیقت میں یہی ہوں گے خسارے میں یہی رہیں گے گھاٹے میں یہی ہوں گے تباہوں برباد اب یہ سائیملٹینیس کنٹراسٹ ہے جب حضم الشیطان کی یہ کارروانیاں اور ان کے یہ مختلف علامتیں بیان کر دی گئیں تو حضم اللہ کا ذکر ہو رہا ہے ابھی انہی کا ذکر جاری ہے یقیناً وہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں اور لیڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں یہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ زلیل ہوں کر رہے ہیں سب سے زیادہ زلیل ازل اور سمجھ لیجئے کہ یہی بات سورہ جساں میں ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَرِ مِنَ النَّارِ یقیناً منافقین جو ہے وہ آگ کے سب سے نچنے تبتے میں ہوں گے اب وہ مضمون آگیا ہے جو اس سے پہلے سورہ صحافات میں بھی آ چکا ہے اور بہت اہم ہے یہ مضمون اور اہم مضامین میں نے کئی برطبات کیا قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور ہوتے ہیں قَتَبَ اللَّهُ الْعَغْلِبَنَّا أَنَا وَرُسُلِ اللہ نے تیہ کر دیا ہے لکھ دیا ہے میں لازماً میں اور میرے رسول غالب آئیں گے سورہ صحافات میں ہم پڑھ چکے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ قَلِمَةُنَا لِي عَبَادِ الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنَّنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ یہ بات تو ہماری طرف سے پہلے ہی سے تیہ شدہ ہے کہ جنہیں بھی ہم رسول بنا کر بھیلیں گے ان کے بارے میں ہمارا یہ قانون ہے اطل ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ قَلِمَةُنَا لِي عَبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ کہ یقیناً ان کی مند کی جائے گی وَإِنَّ جُنَّنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ وہ تو ہمارا لشکر ہے ہزباللہ ہے ہماری پارٹی ہے رسول اور اس کے ساتھی وہ تو ہماری پارٹی ہے ہمارا لشکر لازم غالب آئے گا یہاں بھی فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اُلْعَيْكَ فِي الْعَذَلِّينَ وہ تو نہایت ذلیل ہوں گے قَتَبَ اللَّهُ الْعَغْلِبَنَا عَنَا وَرُسَلِينَ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آکر رہیں گے اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيز بے سکر اللہ تعالی زبردست ہے زور آمر ہے اب اس میں جو لٹمس ٹیسٹ آ رہا ہے حزباللہ میں ہے کون اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ اپنے سابقہ رشتوں کو چاہے وہ باپ ہو بیٹا ہو بھائی ہو حلیف ہو دوست ہو اگر وہ ایمان نہیں لائے اور آپ کے ایمان کی تلوار میں آپ کے اور اس کے درمیان کے رشتے کو کاٹ دیا تب تو آپ حزباللہ میں ہے اور اگر وہ رشتہ جو ہے لگا رہا آپ کے ساتھ تو آپ حزباللہ میں نہیں ہیں لکمہ سکسی ہے یک سورہ لا تجد قومن یو بنونا باللہ و یعب الاخرے یو آدون من حاد اللہ و رسولہ تم نہیں پاؤگے ان لوگوں کو جو حقیقتاً ایمان دکھتے ہوں اللہ پر اور یوم آخر پر کہ وہ محمد کر رہے ہیں ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی سیدھی سی بات ایک وہ کفار ہیں جو انرٹ ہوں پیسیو ہوں آپ کے خلاف کوئی اقدام نہ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف کوئی اُٹھا معاملہ لیدہ ہو جائے گا یہ سورہ ممتحنہ میں آئے گا لیکن وہ لوگ جو ایکٹیو ہیں رزیسٹ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف جد و جوت کر رہے ہیں اگر ان کے ساتھ بھی کوئی دوستی کا رشتہ ہے تو پھر حضب اللہ نہیں پاؤگے تم کسی بھی شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر کہ وہ محبت کی پینگے بڑھا رہا ہو ان سے کہ جن کی مخالفت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے ولو کانو آباہم خواہو ان کے باپ ہوں و او ابناہم یا ان کے بیٹے ہوں او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں او عشیرتہم یا ان کے رشتہ دار ہوں اب وہی نوٹ کر لیجئے آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس قل ان کان آباؤکم و ابناہم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم اللہ کی محبت کے تو آپ بڑے دعوے کر سکتے ہیں رسول کی محبت کے رسول کے عشق کے بڑے بڑے دعوے آپ کر سکتے ہیں لنبے لنبے جلوس نکال سکتے ہیں بڑی بڑی محفلے بیاد ملقل کر سکتے ہیں ناتوں کے اندر زمین آسمان کے قلابیں ملا سکتے ہیں اصل میں جو ٹیسٹ ہوگا کہ واقعاً اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے یا نہیں ہے تو جہاد ان کی سمیلے ہی سے ہوگا وہ تو ٹھوس شاہ ہے تو اگر وہ آج چیزوں کی محبت ان تین چیزوں کی محبت سے بڑھ گئی فترم بسو تو جاؤ اور انتظار کرو حتی آیاتی اللہ بعمری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے واللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا تقریباً اس کی ہم بندن آیت ہے یہ لا تجد قومن یومنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباہم او ابناہم او اخوانہم او اشیرتہم اولائے کا کتب فی قلوبہم الیمان و ایدہم بروح من یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے لکھ دینا پختہ کر دینا ٹی کر دینا لکھ دیا ہے نقش فی الحجر جیسے کہ پتھر میں نکیر ہو جائے ایسا اللہ نے اس کی بلکھ دیا ہے و ایدہم بروح من اور پھر ان کی بدد کی ہے اللہ تعالی نے اپنی طرف سے اپنے غیب کے فیض سے روح سے اب یہ روح فرشتہ بھی ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے الہام بھی ہو سکتا ہے تو جو بھی اللہ کی طرف سے جو غیر مرعی جو بھی مدد آتی ہے وہ سب روح ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِی مِنْ تَعْقِنِ الْحَارُ وَخَالِدِينَ اَفِيهَا اور وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم وَرَضُوْعَنُ وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا یا یوں کہیے کہ وہ اللہ سے راضی ہو چکے اور اللہ ان سے راضی ہو چکا اُلَائِكَ حِزْبُ اللَّهِ اب یہ آیا ہے کنٹرافٹ وہ حزب الشیطان یہ حزب اللہ اُلَائِكَ حِزْبُ اللَّهِ یہ ہیں اللہ کی پارٹی اللہ کی جماعت اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمَ الْمُفْلِحُونَ آغاہ ہو جاؤ کہ یقیناً اللہ کی جماعت وہی فلاح پانے والی ہے موسیقی